بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پروڈکٹ پروفن کے بارے میں کیٹو پروفن اس کے اندر سالت موجود ہے اس پر میری آلڈی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کیٹو پی کے نام کا پروڈکٹ ہے اس پر ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے دوستو وہ ہماری پروفن جو انجیکشن ہے اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کون سی بیماریوں میں اس کا ازدامال کرویا جا سکتا ہے یا پھر اس کے اندر اجزاء کون سے موجود ہیں اور کیا خوراک بغیرہ ہے اس کی تو دوستو بغیر وقت آیا کہ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور یہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر 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 ہی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نمانڈی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اور اس کے علاوہ دوستو لائک کیجئے گا ویڈیو اگر اچھ لگے کمنٹ کیجئے گا کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہو رہا ہے یا پھر اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہو سکے تو کسی نہ کسی دوست کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو آپ مجھے انسٹاگرام ٹویٹر اور فیس بک پر فولو کر سکتے ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو دوستو بغیر وقت آیا کہ یہ چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ پروف انسالٹ جو ہے بیسیکلی اس کا یوز کیا ہے مطلب کس لیے یہ جو مطلب استعمال کروایا جاتا ہے تو دوستو جو ہمارے گائے بھینس وغیرہ ہے ان کے اندر پوسٹ پارچورینٹ پیرالائسز جو ہو جاتا ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اس کا کافی اچھ ہرزلٹ ہے اور جو گھوڑے وغیرہ ہیں ان میں کولک کے درد کو ختم کرنے کے لیے اس کا کافی اچھ ہرزلٹ ہے مطلب بیسیکلی جو یوز ہے نا وہ ان دو مرضوں میں اس کا کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کافی یوز ہیں وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے تو دوستو اس کے اندر موجود ہے کیٹو پروفن سالٹ ہنڈرڈ ایم جی ہر ایمل میں سو میلی گرام کیٹو پروفن اس کے اندر موجود ہے دوستو کیٹو پروفن جو ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گائے بغیرہ جو ہے اس میں پوسٹ پارچورینٹ جانے کے حمل کے بعد بچہ دینے کے بعد جو جانور کا پچھلا حصہ ہے اس میں جب کمزوری آ جاتی ہے جس کے بئے سے جانور کو اکثر فالج بغیرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کے علاوہ بخار کسی بھی قسم کی درد یا سوجن میں بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کے علاوہ دوستو جو ہماری کیٹل ہے اس کے اندر کلینیکل میسٹائٹس جو ہے ایکیوٹ کلینیکل میسٹائٹس ہے یعنی کہ جو شروع کے اثرات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اور ہوانے پر کسی بھی قسم کی سوجن ہو جائے اس کو ختم کرنے کے لئے بھی اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے دوستو گھوڑوں میں یہ پٹھوں کے اور جوڑوں کے درد میں اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے سوجن ہو جائے اس میں بھی کافی اچھا ریزلٹ ہے خاص کر کے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کولک میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے یعنی کہ جو پیٹ کا درد ہے اس میں اس کا کافی اچھا ریزلٹ ہے اس میں سب سے زیادہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی خوراک کی دوستو گھوڑوں میں یہ لگتا ہے آئی وی انجیکشن اگر جانور میں پرابلم ہو کولک کا تو آپ ایک ایمل فی پنتالیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں جانور کو اور اگر فوری طور پر پہلی ڈوز پر آپ کو اثر نہیں ملتا تو آپ یہی ڈوز جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گھوڑوں میں کوئی مسئلہ ہو تو ایک ایمل پنتالیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب زندہ جسمانی وزن کے حساب سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں روزانہ اور تین سے پانچ دنوں تک آپ نے اس کا استعمال کروانا ہے اور دوسرے جانور جو ہیں گائے بھینس یا بھیڑ بکری بغیرہ اس میں دوستو اس کا استعمال ایک میلی لیٹر تیتیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے یعنی ایک ایمل ایک سیسی تیتیس کلو گرام جسمانی وزن کے حساب سے استعمال کروانا ہے تین سے پانچ دنوں تک استعمال کروانا مرض چاہے جو بھی ہو دوستو اس میں احتیاطی تدابیر بھی ہیں ویسے تو کیٹو پروفن سال جو ہے یہ پریگنٹ جنروں میں استعمال کرویا جا سکتا ہے لیکن یہ جو ہے پروفن انجیکشن اس کا استعمال ممنوع ہے آپ حاملہ گھوڑی ہو بہن سو گھائیں ہو یا پھر دھیڑ بکری ہو آپ اس میں اس کا استعمال کروانے سے گریز کریں اور اس کا ویڈرال پریڈ ایک سے چار روز تک ہے یعنی جانور کا جو گوشت ہے اس کو ایک سے چار دنوں تک آپ نے استعمال نہیں کرنا ایک سے چار دنوں تک استعمال نہیں کرنا پچیس ڈگری سے کم اور خوش کے جگہ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے اگر دوستو کسی جانور کے اندر کیٹو پروفن سالٹ کے ویرے سے الرجی بغیرہ ہوتی ہے تو اس جانور سے آپ نے اس انجیکشن کو دور رکھنا ہے اس کو یہ انجیکشن نہیں لگانا دوستو امید تو ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کسی شیئر کیجئے گا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس انجیکشن کی جو پرائس ہے اس کے بارے میں نہیں پتا اس لئے میں نے اس کی پرائس بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تو دوستو اپنا خیار رکھئے گا گھر والوں کا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ